اسلام علیکم ناظرین میرا نام سشان روزا ہے اور آپ سشان روزا اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین آج آٹھ سیپتمبر ہے اور آج عالمی دن جو ہے فیزو تھرابیہ کا منایا جا رہا ہے پوری دوریاں میں اسی طرح پاکستان میں بھی آج جو ہے اس حوالے سے سیمینارز کا انعقاد جو ہے وہ کیا گیا ہے اور ہمارے ساتھ یہاں پہ ڈاکٹرس موجود ہیں فیزو تھرابیس موجود ہیں آج سیمینارز کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو جو ہے اس حوالے سے شعور کو اجاگر کیا جائے اور لوگوں کو اس حوالے سے بتایا جا سکے کہ بہت سی وہ بیماریاں جیسے فالج ہے پٹھوں کا درد ہے یا آپریشن کے بعد بہت سارے لوگ یہ سوچتے کہ شاید ہم آپ چل پھر نہیں پائیں گے تو ایسے میں فیزو تھرابیسٹ آپ کی مدد کرتے ہیں ہمارے ساتھ یہاں پر ڈاکٹرس شفقت موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اچھا آپ یہ بتائیں کہ کس طرح سے آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور وہ لوگ جو نا امید ہو جاتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب میں نہیں کچھ کر پاؤں گا کس طرح سے آپ جو ہے وہ لوگوں کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں اور میں نے یہ سنا ہے کہ بہت کم میڈیسن اس میں استعمال کی جاتی ہے السلام علیکم آج فیزو تھرابیسٹ دے ہے تو ہم اس کو منا رہے ہیں لوگوں کا ویرنس دینے کے لئے یہاں پر بہت ساری ڈیزیز ایسی ہیں جن میں اگر فیزیو تھرابی کا رول نہ ہو تو لوگ چل نہ سکیں لوگ اپنی لائف جو ہے وہ بیٹ تک ہی محدود کر لیں جیسے کہ فالیس کے بعد لوگ بستر پر لگ جاتے ہیں لیکن جو ہے ہم لوگ جو ہیں ان کو ایسی ریہبلیٹیشن پلانز دیتے ہیں ان کو دوبارہ سے ان کی فنکشنل ایکٹیوٹیز کی طرف لے کر آتے ہیں تو اور اس کے علاوہ سپورٹس انٹریز ہیں ہماری جریہٹرک پپلیشن ہے جن کو جوڑوں کا پتھوں کا مسئلہ ہوتا ہے اورتھو پیڈکس ان کو میڈیسن کے لکھ کے دیتے ہیں لیکن اگر وہ ہمارے پاس نہ آئے ہم ان کی رینج گین نہ کروائیں جوائنٹس کو موف نہ کروائیں تو ان کے پتھے وہیں پر زام ہو جائیں اور آج کے دن کے حوالے سے ایک اور میسیج ایک اور ریکویسٹ ہم یہ کرنا چاہیں گے کہ فیزیو تھراپی کے کونسل نہیں ہے جس کی وجہ سے بہت سارے ہمیں مسائل ہیں ہمارے مسائل کو سننے والا کوئی نہیں ہوتا تو آج کے دن کے حوالے سے ہم افسرے بالا سے یہ کہنا چاہیں گے کہ ہماری کونسل کو اپروف کیا جائے اس کا بنایا جائے تاکہ ہمارے لئے جوب کی اپرچنیٹیز ہوں اور ہم اپنی فیلڈ میں آرام سے کام کر سکیں جی دیکھیں آج کا دن یہ منانے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس حوالے سے جو ہے وہ اگاہی فرام کی جا سکے لوگوں کو پتا چل سکے کہ آخر فیزیو تھراپیہ ہے کیا بہت سارے وہ لوگ جن کو فیزیو تھراپیہ کا نہیں پتا ہوتا تو وہ اس سے مستفید نہیں ہو پاتے ہیں حالانکہ بہت سارے پیشنٹس جو ہیں اس سے مستفید ہو سکتے ہیں پیپروں کی مرض میں مقتلع لوگوں کا علاج ہو سکتا ہے دل کی مرض میں مقتلع لوگوں کا علاج ہو سکتا ہے اور فالچ کی جیسی مرض میں جو لوگ ایک دفعہ مقتلع ہو جاتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ دوبارہ وہ اپنی زندگی میں واپس لوٹ نہیں سکتے ہیں وہ چل پھر نہیں سکتے ہیں تو ایسے میں جو ناومید لوگ ہیں ان کے لیے یہ بہت بڑی امید ہے اور اگر آپ فیزیو تھراپیہ کراتے ہیں کسی اچھے فیزیو تھراپیس سے اور اس سے آپ کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے تو آج کا یہ دن جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا گیا ہے پاکستان میں برپور طریقے سے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے بیک گراؤنڈ پہ فیزیو تھراپیس یہاں پر موجود ہیں یہاں پر ڈاکٹرز موجود ہیں اور مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو آج کے دن کے حوالے سے لوگوں میں شعور جو ہے اسے اجاگر کیا جا سکے اور لوگوں کو بتایا جا سکے کہ کس طرح سے آپ جو ہے وہ فیزیو تھراپیس یعنی فیزیو تھراپی ہے اس سے آپ مدد حاصل کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہیں وہ سینر ڈاکٹر یاسین بھٹی موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں آج فیزیو تھراپیہ کا عالمی دن منایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے کس طرح سے ڈاکٹرز کی جانب سے اگاہی جو ہے وہ فرہام کی جا رہی ہے ڈاکٹرز اب کس طرح سے آپ شعور کو اجاگر کر رہے ہیں کیونکہ بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کو فیزیو تھراپیہ کے حوالے سے نہیں پتا بسم اللہ الرحمن الرحیم تیکیو بری مچ پار انوائٹنگ می آج بارڈ فیزیو تھراپی ڈے ہے اس فیزیو تھراپی ڈے کا مقصد یہ ہے کہ ہم پبلک میں ایک ایویرنس کریٹ کر سکیں کہ ہمارے وہ تمام پیشنٹ جو آرتوپیڈک سے ریلیٹڈ ہیں جو نیرو سرجی سے ریلیٹڈ ہیں جو ہمارے پاس آئی سیو میں ایڈمیٹ ہوتے ہیں ہم ان کو کس طرح سے ایک نارمل زنگی کی طرح لوٹا سکتے ہیں ہم کس طرح ان کو ریلیٹڈ کر کے ایک نارمل شخص کی طرح ان کو واپس لا سکتے ہیں جس طرح اگر کسی کی سردری ہوتی ہے تو ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کے مسلز کی جوانٹ کی اکسسائز کروائیں اس طرح جن کو فالج کے اٹیکس ہوتے ہیں جن کی موروں کی سردری ہوتی ہے ان کو اگر ہم لٹائے رکھیں گے تو ان کے مسلز پٹھے اور کمزور ہو جائیں گے تو اس مزید کمزوری سے بچانے کے لیے اور ان کو نارمل لائف کی طرف لانے کے لیے ہمارے پاس یہ فیزیو تراپی ڈپارٹمنٹ ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو کچھ مشینوں کی مدد سے اور کچھ اکسسائز کی مدد سے نارمل زنگی طرف لوٹا سکیں کہ جس طرح وہ سردری سے پہلے ایک نارمل شخص تھا اسی طریقے سے وہ چل سکے کمزور ہوتے ہیں ان کی بھی یہ فیزیو تراپی کرائی جاتی ہے جو کارڈیک سرجی کے پیشنٹ ہیں جو نیرو سرجی کے پیشنٹ ہیں آرثوپیڈے کے پیشنٹ ہیں میڈیسن میں جو پیشنٹ داخل ہوتے ہیں جن کو فالج ہو جاتا ہے لکوا ہو جاتا ہے جن کو پٹھوں کی کمزوری ہے چاہے وہ پدہشی ہو چاہے ایکسیڈنٹس کے بعد ہو ان کو اور خاص طور پر جن کے جوائنٹس کی سٹیپنس ہو جائے ان کے لیے یہ مددگار ثابت ہوتی ہے تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم زیادہ زیادہ لوگوں میں آویرنس دے سکیں اور ہم زیادہ زیادہ اس طریقے سے لوگوں کو ریہیبلیٹیٹ کر سکیں تاکہ وہ اپنے نارمل زنگی کی طرف آ سکیں اور ان کو جوائنٹس کی سٹیپنس کی وجہ سے وہ زنگی بار کے لیے کیس طرح مزور نہ ہو جائے ان کو مزور سے بچانے کا بھی یہ ذریعہ ہے اور نارمل زنگی کی طرف لانے کے لیے بھی ایک طریقہ تار ہے اور اللہ کا شکر ہے اس کے بہت اچھے ریزالٹس ہیں ہمارے پاس ڈی ایچ کیو میں ایک سٹیٹ آف دی آرٹ سنٹر موجود ہے جس میں ایوریج منتھلی کوئی دو ازار کے قریب قیسز ہیں اور ڈیلی کوئی اسی سے سوک کے قریب ایسے دو گئے سائن آف کرنا تو ناظرین فیل وقت کے لیے مجھے اجازت ہے بہت شکریہ اللہ حافظ چینل کو سسکرائب کریں بہت شکریہ اللہ حافظ